پاکستان میں صبح پنجاب کے زلہ رحیمیار خان کے علاقے بھونگ شریف میں ایک مندر پر مشتعل افراد کے حملے اور شدید توڑ پھوڑ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کے بعد رینجرز کو علاقے میں طلب کر لیا گیا ہے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درجنوں افراد ڈنڈوں پتھروں اور اینٹوں کے ساتھ مندر کی کھڑکیوں دروازوں اور وہاں موجود مورتیوں کو توڑ رہے تھے یہ واقعہ جس علاقے میں پیش آیا ہے وہاں ہندو برادری کے اسی مکانات اسی مندر کے گرد ہی موجود ہیں علاقے میں اکثریتی عبادی مسلمانوں کی ہے پاکستان ہندو کانسل کے سرپرستے آلہ ڈاکٹر رمیش نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کو علاقے میں 23 جولائے کو پیش آنے والے ایک واقعے سے جوڑا جس میں ایک آٹھ سالہ بچے پر توہین مذہب کا الزام لگا تھا کوئی بچے کا نام لیا جا رہا تھا کہ بچہ یہ بچے نے ایسا کیا ہے چوری کیا ہے کچھ ایسے سن رہے تھے بعد میں پھر پتہ چلا ہے کہ جو انہوں نے بول دیا کہ یہ بے حرمتی کی ہے انہوں نے ایک طرف امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ افغان مہاجرین کو ملک میں پناہ دی جائے وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق ماضی میں افغان مہاجرین کی شکل میں کئی دہشتگرد ملک میں داخل ہو کر اقلیتوں کے خلاف دہشتگردی کے واقعات میں ملوث رہی ہیں دوسری طرف ملک کے اندر بین المذاہب فسادات کے خلاف حکومت بھی کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھا رہی پاکستان جو پہلے ہی فلقبارانہ فسادات کی ضد میں ہے کیا دوبارہ سے افغان مہاجرین کو پناہ دینے کا متحمل ہو سکتا ہے